بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلآلہی والصلاة والا اہلہ اما بعد گرامی قدر سامین محبانِ الابیت عام طور سے کہکشاں کا تعلق عرش سے ہوتا ہے آسوان سے ہوتا ہے مگر اس پروگرام کی انتظامیہ نے ماشاءاللہ نازم اور شاعر ایسے ایسے بلائے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مدعوں کی ایک کھکشاں سجی ہوئی ہے اور اور بس انشاءاللہ توجہ سے شعراء اکرام کے کلام کو سمات فرمائیں گے تمام شعراء قابل قدر ہیں واجب الاحترام ہیں لیکن میرے سامنے ایک بینالقوامی شخصیت ایک انٹرنیشنل شخصیت جناب محمد علی وفا صاحب حیدر آبادی کی جو آپ کے روبرو تشریف فرما ہے ظاہر ہے کہ یہ اتنا ڈھوپ کے مدع اہلِ بید فرماتے ہیں اور اتنا جذباتِ ویلہ کے ساتھ یہ اپنے افکار کو قرطاز کے سپرد کرتے ہیں کہ سامین سننے سے پہلے کن فکروں کو فہم و ادراک کی گرفت میں لانے سے قصر ہوتے ہیں یہ ہمارے لئے نیتی فقر و امبیسات کی بات ہے کہ محمد علی وفا صاحب جیسا مزدہ شائر عدیب خوشگلو ہمارے سامنے موجود ہے کبھی انہوں نے یہ کہا محمد علی وفا نے کہا کہ اے گردش دورا تجھے کچھ اس کا پتا ہے اے گردش دورا تجھے کچھ اس کا پتا ہے ہمراہ میری فاطمہ زہرہ کی دعا ہے اے گردش دورا تجھے کچھ اس کا پتا ہے ہمراہ میری فاطمہ زہرہ کی دعا ہے یا کبھی شائرِ گرامی محمد علی وفا حدر آبادی نے کہا کہ ہمت ہے گر کسی میں تو میسم سے چھین لے ہمت ہے گر کسی میں تو میسم سے چھین لے یہ عشقِ اہلِ بائے تھے باغِ فَدَقْنَئِ ہندوستان میں ہماری اور محترم محمد علی وفا صاحب کی ملاقات پہلی بار ہوئی ہے ورنہ ان سے ملاقات ہمیشہ ہندوستان باہر ہوا کی ہے اور میں ان کے خصوصیات کیا پیش کروں کبھی کبھی انسان تنہا رہ کے ایک انجمن بن جاتا ہے اور کبھی کبھی انسان اکیلا رہ کے بھی ایک لشکر کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے انہی خصوصیات کے حامل عزیزم اور محترم جناب محمد علی وفا یہ جش سرکار وفا کے حق میں ہے جناب عباس علیہ الصلاة والسلام حاشمی غیرت کا پاسدار علی کی تمنا حسین کا قوت بازو وہ کہ ہم بے اعتبار نص مجبور ہیں کہ ہم صرف چودہ کو معصوم مانے ورنہ جناب عباس بھی اپنے کردار اور عمل کے اعتبار سے معصوم نظر آتے ہیں لیکن یہ ہمشیوں کی احتیاط ہے کہ جناب عباس کے دامن کردار میں ترک اولا کا بھی دبا نہیں ہے جبکہ نبیوں کے ہاں ترک اولا کا دبا ہے جناب آدم سے اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو اور جو چاہے کھاؤ پیو مگر اس درست کا دانہ نہ کھانا کھالیا نہ ترک اولا ہو گیا ترک اولا کی پاداش میں جناب آدم جنت سے نکال دیے گئے زمین پہ اتار دیے گئے جناب نو سے ترک اولا ہوا بددعا کی جناب یونس سے ترک اولا ہوا شکم ماہی میں چالیس دن تک تھے خدا کہہ رہا ہے فَلَوْلَا کَانَا مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِسَا خِبَتْنِهِ اِلَا يَوْمَ يُبَشُونَ اگر یونس تصویح نہ کرتے تو قیامت تک مشلی کے پیٹ میں رہتے تو نبیوں سے ترک اولا ہوا مگر آپ تیس سال کی مبارک عمر میں جناب ابباس کی دیکھ لیں کہ ان کے دامن کردار پر ترک اولا کا بھی دھبا نظر نہیں آتا تو ہمیں تو برملہ معصوم کہنا چاہیے جناب ابباس کو مگر ہم شیعوں کی یہ احتیاط ہے کہ معصوم صفر ابباس کو احتیاطاً ہم معصوم نہیں کہتے تو جو قوم اتنا محتاط ہو کہ معصوم صفر ابباس کو بھی معصوم نہ کہے وہ عرب کے رجسٹر گنہگاروں کو خلیفہ اور حادی ماننے کے لئے کیسے تیار ہو جائے آج اس سرکار وفا کا جشن ولادت ہے جس کے بہت سارے خصوصیات ہیں لیکن میں صدارت کی اس تقریر کو طول دے کے کسی بھی محترم سامے کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ خاموشی سے توالت کی وجہ سے ذہنی طور پر مجھ سے کچھ نہ کچھ نہ بردازمہ ہو جائے اس لئے مجھے سمیٹ دینا ہے گفتگو کو جناب ابباس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ کربلا میں بہتر شہید ہوئے مگر کسی کے نام کے ساتھ باوفا نہیں جوڑا یہ باوفا کا لخص جناب ابباس سے مقصوص ہوں اور اس کی وجہ کیا یہ سوالات اکثر ہوتی میں نے اس کا جواب دیا کہ جنابِ عباس کو اور شہیدوں کے مقابل میں باوفا اس لیے کہتے ہیں کہ کربلا کے سارے شہید ضرور پیاسے تھے کربلا میں سب سے بڑا امتحان تھا پیاس کا مگر سب پیاسے تھے دریا سے دور رہ کر عباس پیاسے تھے جنلوں میں پانی لے کر یہ ہے جنابِ عباس کی پیاس کی ندرت اور انفرادیت اب ایک مسئلہ قابلِ غور یہ ہے عقلی اعتبار سے قانونی اعتبار سے بلکہ کچھ نہ کچھ شرعی اعتبار سے کہ اگر کوئی شخص پیاسا ہے اور اس کے قبضے میں پانی ہے چلو میں پانی ہے تو اسے پی لینا چاہیے نہیں پیا ایک طرف نفس کہتا ہے پانی پی لو دوسری طرف وفا روک رہی ہے عباس پانی نہ پینا تو عقلی اور شرعی اعتبار سے اس باوفا کو جب پانی نہیں پینا تھا تو چلو میں پانی لیا گیا گیا شاعر کہتا ہے اور یقین کوئی خاموش نہیں رہے گا اس میں مہدی حسن وائی جلال پوری کا کوئی کمال نہیں شیر ہی کیسا نادر ہے اور انوکھا ہے شاعر کہہ رہا ہے کہ اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا تاکہ دنیا نہ کہے ہاتھ نہ آیا پانی اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا تاکہ دنیا نہ کہے ہاتھ نہ آیا پانی جنابِ عباس کے فضائل فضیلتوں کا ایسا تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے کہ جس کے ایک قطرے کو بھی ہم چنکے نہیں پیش کر سکتے چے جائے کی سمندر لیکن ظاہر ہے کہ ہم بس اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہے جلدی میں میں کہنے جا رہا تھا کہ میں اس سے زیادہ آپ کو زہمت نہیں دینا چاہے مگر یہ لفظ میں نے کہا کبھی کہا ہی نہیں نہ ممبر سے نہ یوں اس لیے کہ اگر فضائل اہل بیت سننا زحمت ہے تو پھر رحمت یا ہے بس گفتگو کو یہی پر روک رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کے پروردگار آپ سب کو سرکار وفا کی وفا اور ان کے کٹے ہوئے شانوں کے صدقے میں تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھتے ہوئے صحت سلامتی اور آفیت عطا کرتا رہے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين